گائز آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایٹم بہتر ہے یا سب لائن کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دونوں کو انسٹال کیا اور آج ہم ان دونوں کا انٹر فیس بھی چیک کریں گے کہ کیسے کیسے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کون سب بہتر ہے چلی کے چل کے دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو چلیے گائز ہم اپنا ایڈیٹرز کو اوپن کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے سب لائن کو اوپن کروں گا تو گائز یہ آپ کے پاس سب لائن آ چکا ہے اسی طرح اگر میں بات کروں ایٹم کی تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کے پاس ایٹم ٹیکسٹ ایڈیٹر جو کوڈ ایڈیٹر ہے یہ بھی اوپن ہو چکا ہے تو چلیے دونوں کو کمپیریزن کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات کہ سب لائن ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے سب لائن ٹیکسٹ جس کا نام ہے یہ ایک پیڈ سافٹ ویر ہے یہ دیکھیں میرے پاس بھی یہاں پر ان ریجسٹرڈ لکھاو آ رہا ہے آپ اس کو ریجسٹریشن کے بغیر بائے کیے بغیر استعمال کر سکتے ہیں پر یاد رکھئے کہ یہ ایک ٹرائل ورین ہی ہے آپ کے پاس آپ اس کو جو ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں یہ ٹرائل ورین ہوتا ہے بس اتنا فرق ہے دوسرے سافٹ ویر سے کہ یہ لائف ٹائم ٹرائل ہے اس کا آپ کا ٹرائل ورین کبھی ختم نہیں ہوگا ٹرائل اس کا آپ جب چاہیں اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اکثر یہ درمیان میں آپ کو پاپ اپ دے کے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ ریجسٹر کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو وغیرہ لائسنس مل سکے جبکہ دوسری طرف ایٹم ایک اوپن سارس سافٹ ویر ہے مینز کہ یہ فری آف کاسٹ ہے تو سب سے مین ڈیفرنس یہ ہو گیا نمبر دو پہ آتا ہے یوزر انٹرفیس اگر آپ اس کی بات کریں تو یہاں پر یہ بہت سمپل ہے ویسے تو لیکن آپ کو سیٹنگز وغیرہ ایسے کوئی نہیں ملیں گی ڈائریکٹ جس کے ذریعے سے آپ کچھ کر سکیں یہ دیکھیں یہ اس کی سیٹنگز ہیں سبلائم کی تو یہ آپ کے لئے بگنر کے لئے تو بلکل بھی یہ سیٹنگ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے دوسرے پوائنٹ میں یہاں پر سبلائم ہار جاتا ہے اور اگر ہم ایٹم کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایڈٹ میں پریفرنسز اگر اوپن کریں تو یہ دیکھیں بلکل بگنر فرینڈلی ہیں سیدھے سیدھے آپشنز ہیں ہمارے پاس تو ہم کہاں سے نئے پیکیجز وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں تھیمز انسٹال کر سکتے ہیں تو بلکل بگنر فرینڈلی ہے تو یہاں پر ون کرتا ہے ایٹم تو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ تھیمز پیکیجز وغیرہ کے آپشنز کیا ہیں دیکھیں ایٹم کے اندر بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں کہ آپ کتنی قسم کی تھیمز انسٹال کر سکتے ہیں اگر ہم ایڈٹ میں جائیں گے پریفرنسز میں جائیں گے تو یہاں پر ہمیں مل جائے گا یہ دیکھیں پیکیجز اس کے اندر پلگنز ہوتے ہیں مطلب ایکسٹرا چھوٹے چھوٹے سوفوئیرز ہوتے ہیں جو آپ کی اس کے اندر فیچرز کو بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر تھیمز مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ تھیمز ہیں یو آئی کی تھیم جو آپ کے پاس ہے یہ ون ڈارک اس وقت ہوئی ہے اگر ہم ون لائٹ کریں تو ابھی یہ چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح ایٹم ڈارک بھی ایک ہمارے پاس آویلیبل ہے ون ڈارک ہی مجھے سب سے بیسٹ لگ رہی ہے اسی طرح سنٹیکس ہائلائٹ کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں جیسے سولرائز ڈارک اور ایٹم ڈارک بیس سکسٹین ٹومارو ڈارک تو یہ سنٹیکس جو تھیم ہے یہ وہ ہے کہ آپ جب کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے رولز کے مطابق اس کے اندر کوڈ کو جس طرح سے ہائلائٹ کرنے کی تھیم وہ یہ وہ چیز ہے تو ہم ون ڈارک ہی کرتے ہیں جو اس کی ڈیفارٹ تھیم ہے مجھے یہی پسند ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں سب لائم کی تو اس میں ہمیں کمانڈ پیلٹ سے جانا پڑتا ہے تھیم تو یہ دیکھیں یو آئی سیلیکٹ تھیم یہاں پر یہ اس کے پاس سامنے آ جائیں گے تو آٹو اڈاپٹیو ڈیفارٹ ڈارک یہ اب یو آئی کی تھیم جو ہے اس وقت آٹو ہوئی ہوئی ہے اگر ہم آٹو ہی رکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کی تھیم ڈارک ہے تو یہ ڈارک ہو جائے گی اگر لائٹ ہے تو یہ لائٹ ہو جائے گی ہم اس کو ڈیفارٹ ڈارک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈارک مکمل ہو چکی ہے تو یہ مختلف تھیمز ہمارے پاس ہیں جیسے یہ آگئی تو تھیمز کے آپشن دونوں میں ہی کافی سارے ہیں ٹھیک ہے اور پیکیجز بھی دونوں میں ہی انسٹال ہو سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو اس میں ان دونوں کا کوئی ون یا لاس نہیں ہوا اس میں یہ ڈراؤ ہو گئی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے پرفارمنس کے حوالے سے تو دوستو سبلائم بہت ہی لائٹ سوفویر ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اس کا سائز بہت ہی کم ہے تو یہ بہت ہی فاسٹ چلتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایٹم کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا ہیوی سوفویر ہے اس کا سائز بڑا ہے اس کے اندر زیادہ فیچرز ہیں تو یہ تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے آپ کے سامنے تھیمز وغیرہ بھی لگائیں تو تب بھی یہ تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا تو ایسے ہو سکتا ہے لیکن کوڈنگ کے درمیان آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور میں اس لئے آپ کو ایٹم ہی ریکمینڈ کروں گا تو چلی چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف اس میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر اس فائل کو سیو کریں میں یہاں پر کچھ بھی لکھ لیتا ہوں testing.html اور اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پر سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے اب اگر اس کے اندر میں ڈیسک ٹی ایمیل لکھوں تو یہ ہمیں کوڈ کمپلیشن کا نہیں دے رہا فیچر ابھی فیلال ہمیں سجیشن نہیں دے رہا اگر میں یہاں پر ڈالوں گا یہ less than کا سائن پھر اس کے بعد کچھ لکھوں گا تو تب یہ دے گا ٹھیک ہے ڈیسک ٹی ایمیل بھی ہے اس میں ڈیسک ٹی ایمیل بوائلر ہے یہ اس میں پوری اس نے دے دی سارا اس کا جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ صرف ڈیسک ٹی ایمیل بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کے اندر مین مین امپورٹنٹ چیزیں آ جائیں گی ایک ویب پیج کی بیسک ضروریات تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایٹم میں بھی چلی یہ سیٹنگز کو کلوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ویلکم گائیڈ ہے تو اس کو فلا لیدہ ہی رہنے دیتے ہیں یہ ویلکم سکرین ہٹا دیتے ہیں پروجیکٹ یہ سائیڈ بار ہے جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے پروجیکٹ وگرہ اوپن ہوا با اس کا فولڈر اس کو بھی چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اوپن فائل کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈسک ٹاپ پر پڑی ہوئی ہے testing.html اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم اس کو مٹا دیتے ہیں ایک دفعہ اور اب دیکھتے ہیں اگر ہم صرف html ہی لکھیں گے تو ہمیں suggestion مل جائے گی یا صرف h لکھیں گے ہمیں یہ less than یہاں پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف html لکھا صرف a لکھا کچھ بھی ہم نے لکھا h لکھا t لکھا جو بھی ہمارے پاس آگے suggestion ہوگی وہ ہم اس کو tab کے ساتھ لے سکتے ہیں html لکھا ہم نے tab دبایا اور یہ دیکھیں سارا کے سارا ہمارے پاس آ چکا اور یہ attributes ہمیں جب ہم اب یہاں پر attribute tab دبائیں گے تو ہمیں ہر attribute کی value کے اندر سے circle کرتا ہوا لے جائے گا تو اب یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اس point میں بھی میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے ایٹم جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ ذرا اچھے طریقے سے ہمیں code completion کا فیچر دیتا ہے یہ code completion اور بھی زیادہ smart کرتا ہے جیسا کہ یہاں پر available نہیں تھا تو دوستوں اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کونسا use کریں گے میں آپ کو یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ ایٹم use کر لیں مجھے personally اس کی theme زیادہ پسند آ رہی ہے اس کا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے look اور اس میں تھوڑا سا اچھا ہے اگر آپ کو auto complete فیچر use کرنا آپ پہلے less than لگائیں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے صرف اے لکھیں اور enter کریں چلیں جی وہاں پر آپ کا code complete ہوگا تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو theme اس کی زیادہ پسند آ رہی ہے اس کا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسی طرح کی theme ادھر بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے انسٹال کرنی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا بتائیے گا اگر آپ کو اس طرح چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو میں ادھر آپ کو sublime کے جیسی theme دکھا دوں گا تاکہ آپ بھی کر سکیں اور وہی same look آپ یہاں پر لے کے coding کر سکیں کیونکہ یہ زیادہ فیچرز اچھے ہیں اس کے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ کریں یہاں پہلے ہیں جب تک کے لئے اللہ نے گھائیں